اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مفتیب و اصان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹلن پڑھا بھی ہے کہ اگر لڑکہ لڑکی آپس میں محبت میں گرفتار ہیں اور وہ طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں حلال طریقے سے اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اول تو لڑکہ لڑکی کے محبت کرنا ٹھیک نہیں لیکن اگر یہ ایسا ہو چکا ہے آپ کے ساتھ لیکن اب اس رشتے کو آپ حلال طریقے سے نکاح میں لانا چاہتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک بہت زبردست مجرم وظیفہ ہے لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ اجازت لینے کے لئے اپنا نام کمنٹس میں لگ دیں تو میں آپ کے نام کے ساتھ اجازت کی نیت کرلوں گا کیونکہ یہ بہت مجرم وظیفہ ہے اور یہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا اور نہ میں نے آج تک ویڈی اپنے جتنی بھی ریکارڈنگ کی ہیں میں نے ایسا وظیفہ نہیں بتایا یہ آج میں صرف مجبوراً یوں بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے اور اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں کوئی لڑکا کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس طرح کے سوالات جہیں بہت سے لوگ کرتے رہیں تو میں نے سوچا اس کے پر ایک وظیفہ بنا دوں لیکن ساتھ میں اس کی اجازت میں ہر ایک کو نہیں دوں گا بلکہ جن کو یہ ایسا مسئلہ ہے صرف وہی اجازت لیں مجھ سے تو یہ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر ہے سیونٹی فائف آیت نمبر سیونٹی فائف اور یہ آیت شروع ہوئی ہے یہاں سے وَمَا لَكُمْ سے لے کر نصیرات باپ نے کرنا کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ سننے غور سے میں بھی آپ کو لکھ کر بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر ہے سیونٹی فائف آپ نے کیا کرنا ہے زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک ہے جیسا آپ کو سہورت لگی زہر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر سیونٹی فائف اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے کتنی مرتبہ اکتالیس مرتبہ اچھا اکتالیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رشتے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے کرنا ہے حمل بلا ناغہ اگر لیڈیز ہیں عورت ہیں تو اپنے ناغے کے دن ختم جب آپ کے ناغے کے دن آ جائیں ان دنوں آپ یہ چھوڑ دیں جب آپ کے جو پاکی کے دن آ جائیں تو جہاں سے چھوڑ آتا ہوں یہ سے شروع کریں ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے فورٹی ون ڈیز کی نیت سے اکتالیس دن کی نیت سے آپ نے کرنا ہے اور ایک بات کا دھیان رہے کہ جب آپ یہ سعیت آیت نمبر سیونٹی فائف اکتالیس مرتبہ پڑھیں تو شروع میں اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ ٹھیک ہے یعنی پہلے شروع میں گیارہ مرتبہ درود شریف پھر اکتالیس مرتبہ سورہ نیس آگی آیت نمبر سیونٹی فائف پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف یہ اس طرح سے پورا کرنا ہے اپنے اکتالیس دن کی نیت سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں وہ رشتہ بہتر ہے وہ آپ کے معاملات بیچ میں اگر لڑکے اگر لڑکی کے دنمیان اگر کوئی رکاورٹ بھی ہوگی ماں باپ کے حوالے سے تو وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ آج کا وظیف آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور ساتھ ساتھ مائے چیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے یہ اس طرح سے ہمارا جو سلسلہ ہے ان وظائف کا وہ آگے جاری اور ساری رہے تو دیجئے مفتی ابو حسان کو اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کے خیال ضرور رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ